جی ناظرین کیسے آپ لوگ کو بیل گم کرتا آپ کا لیسن اپنے چینل پر آج بات کریں گے فلم ساز محمد سرفر بھٹی کی جس نے پہلی مولا چارٹ بنائی تو ناظرین مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے مارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ورے بیل ایک ان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈی آب تک پہنچتی رہے اس کا بہت بڑا فیصلہ تر تالی سال کے بعد ایک بار پھر مولا چارٹ ریلیز کروں گا سینما گھروں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میری بات کا آج بھی سبوت ہے کہ میرا ورک آج بھی ہی لوگوں کو دل و دماغوں پر چھایا ہوا ہے اور جنہوں نے میری فلم مولا چارٹ کو دیکھا ہے وہ فیصلہ کریں اور جن لوگوں نے میری فلم مولا چارٹ کو نہیں دیکھا ان کے لیے میں لا رہا ہوں ایک بار پھر مولا چارٹ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کو پوری ہیپ کے ساتھ ریلیز کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑا انتظار کریں میں بہت جلد ریلیز کروں گا میں دوبارہ اس لیے ریلیز کروا رہا ہوں صرف آج کی وام کے لیے صرف چاند دفتوں کا انتظار کریں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایک بار چیز بن جائے وہ دوبارہ کبھی نہیں بن سکتی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دوبارہ مولا چارٹ کو ٹیچ کروں اور نہ وہ کاسٹ ہے نہ ہیدیتکار نہ رائٹر اور نہ ان میں جوش ہے اور جن لوگوں نے بھی اس فلم کو دوبارہ ٹیچ کرنے کی کوشش کی وہ فلاپ ہوا ہے ہیدیتکار یونس ملک کتنی بار فلاپ ہو چکے اور نہ سردیب اور سربل بٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تو نوری نت کی آبروں کو انڈ تک قیم رکھا اور انہوں نے نوری نت کو ذلیل کر دیا اور اس کا مٹر کروا دیا اور انہوں نے مولا جٹ کو شرابی بنا دیا وہ مولا جٹ تو انصاف کے لیے بنا تھا ایک اگری بچے کی آبروں بچانے کے لیے اور سربل بٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا قصور ناصر دیب کا ہے اب اس کی وہ سوچ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور فلم صاحب محمد سربل بٹی یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی فلم سے لے کہ آخری فلم تک میں نے جو بھی کام کیا میں بہت خوش ہوں اور ترتالی سال میں میں نے پانچ فلمیں ریلیز کروائی پانچ ہی سپریٹ ہوئی اور میری جو فلم مولا جٹ ہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے اور نہ وہ آف آف ڈیٹ ہوئی ہے اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ جو مولا جٹ میں کاسٹ تھی اب نہ وہ ہے اور نہ دوبارہ مولا جٹ تیار ہوگی تو ناظرین یہ تھا آج کا سرور بٹی کا بہت بڑا اعلان وہ بہت جلد ہی مولا جٹ تشلیز کرے گا اگر ماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں